ایک اور بھی صوفی تھا، ایک فاشہ عورت کے گھر چلے گئے سیدھے چلے گئے اس کے گھر، وہ بھی احران ہوگی کہ بابے انہوں کی ہی ہویا یہ بابا یہاں کہوں آگے تو اس نے کہا بیٹھو، بچے بیٹھو توڑی رات کی مزدوری کتنی ہے؟ اس نے کہا دو سو دی رہو نہیں یہ لو، آج تم رات میرے پاس رہو گی اس نے کہا پس ٹھیک ہے دو سو مجھے میرنے آپ نے فرمایا جاؤ پھر غسل کرو غسل کرو کہا یہ کپڑے بطلب نئے کپڑے پہنو کپڑے پہنوائے اور انہوں نے اپنی چیدر بچھائی اپنی چیدر بچھائی کہا کہ اب تم میری بیٹی ہو ادھر آ جاؤ جہاں کھڑی ہو جاؤ میں آگے کھڑا ہوتا ہوں جس طرح میں کرتا جم تم کرتی جانا تو جو اللہ حق پر کیا اس نے بھی آت باندھ انہوں نے ہاتھ باندھ کے قیرت کی وہ بھی آت باندھ کھڑی ہو گئی وہ جب رکوع میں گئے تو اس کی وہ تھر تھرات آگئی جب سجدے میں گئے تو وہ سیدھے ہاتھ رکھ کے سجدے میں چلی گئی انہوں نے الٹے ہاتھ رکھے اس پر اپنا پیشانی رکھی مولا اکریم آج تو اسے پھر ایک سوال کرتا یہ تیرہ گداغر بائزیر بستامی یہ تیرے محبوب کی بارگاہ کا ایک ادنا گداغر بائزیر بستامی آج اس کی قسمت میں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے یہ جو جہنم کے انگاروں میں چلی گئی ہے اس کو میں جنت کی کھلی فضاؤں میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے اللہ اکبر کہ کے سر جو اٹھایا تو اس نے نہیں اٹھایا پگڑ کے سر اٹھایا فرمایا تم میری بیٹیوں کیا روتی کہوں اس نے کہا کاش تم مجھے پہلے ملتے ہیں کاش تم مجھے پہلے ملتے ہیں فرمایا اچھا اسی سوزوں کا دعاست و محبت و پیار میں جیتے رہنا اب آنسو اور آہیں یہی تیرا تیری غذا تیرا وظیفہ ہے اس کو روتا ہوا چھوڑ کے نکلے دوسرے دن پرانے واقف گاک آئے تو انہوں نے کہا آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ جو میں بھی تمہاری انتظار میں تھی تو وہ پرانے گناہ گار گناہ کی لذت لینے جب پھیر آئے تو کہنے لگے تمہارے انتظار میں تھی جلدی آؤ قریب آئے عشق و مستی کا بہت درس دیا کہ وہ بھی روتے ہوئے بہت دارے ایک سوفی یہ ہے